دیکھئے واقعیتہ سکرین شورٹ دیکھیں میں نے جس طرح کی گندی گلیز باتیں ان کے لیے کہی جاری ہیں اس کے لیے میں دروف راٹھی کے اس ویڈیو کو ذمہ دار مانتی ہوں بہت شرم آتی ہے مجھے کس طرح کے لوگ ہیں یہ یہ نوجوان ایسے ہیں کہ محلاؤں کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنی راجنیتی کا سامان بناتے ہیں ان کی عزت کو یہ وہی دروف راٹھی ہیں کہ آج تک ایک شراب بھٹالے پر ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا دلی میں میں نے اس کی کمپلینٹ کی ہے سائیبر کرائیم سیل میں جا کر میں نے خود شکایت لکھائی تھی دلی میں محلہ آئیو کی پور ردحق شورا ماضی پارٹی سے سانسس سواتی مالیوال نے آج پر ٹوئیٹ کرا ہے کہ انہیں کچھ تھریٹ مل رہے ہیں شوشل میڈیا کے طرح دیکھئے واقعیتہ سکرین شورٹ دیکھیں میں نے جس طرح کی گندی گلیز باتیں ان کے لیے کہی جاری ہیں اور یہ اس کے لیے میں دلو راٹھی کے اس ویڈیو کو ذمہ دار مانتی ہوں جو انہوں نے پورے ایک پکش کے طور پر سیدھے سیدھے صرف سواتی مالیوال کو بدنام کرنے کے لیے کیا ہے اور وہ شرم آتی ہے مجھے کس طرح کے لوگ ہیں یہ یہ نوجوان ایسے ہیں کہ محلاؤں کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنی راجنیتی کا سمان بناتے ہیں ان کی عزت کو یہ وہی دلو راٹھی ہیں کہ آج تک ایک شراب بھٹالے پر ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا جل نگم گھٹالے پر ایک بھی دلو راٹھی نے ویڈیو نہیں بنایا لیکن دیکھئے کس طرح سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ نہیں بتا رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں گائب ہے اتنے بڑے اپنے کو انویسٹیگیٹیو پترکار بناتے ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پوچھنے میں حمد نہیں ہے لیکن سواتی کے بارے میں جس طرح سے باتیں انہوں نے کہی ہیں اور اس کا ریاکشن دیکھئے اتنی گندی باتیں میں نے دیکھی ہیں باتیں میرے بارے میں کہی تھی میں باقاعدہ دلی میں میں نے اس کے کمپلینٹ کی ہے سائبر کرائم سیل میں جا کر میں نے خود شکایت دکھائی تھی اور یہ باقاعدہ عام آدمی پارٹی کے جو اوفیشل ہینڈلز ہیں ان کی طرف سے آئی تھی انہوں نے پھر اس کو ڈیلیٹ کیا تو یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو ایک ناری پر بھیڑیوں کی طرح سے کھوٹتے ہیں اور ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کہتے ہیں دراتے ہیں دھمکاتے ہیں بلاتکار تک کی دھمکی دیتے ہیں یہ کیا مان سکتا ہے دھروپراتی جیسے لوگوں کی اور عام آدمی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں ان کی یہ آپ کے سامنے ساف دکھ رہی ہے